فاریخ اسلام ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے تو یقین ہی آپ کو بتاؤں گا اور ہمیشہ اہلِ بیعت کا ذکر پہلے ہونا بہت ضروری ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں مرنے والا ہوں مجھے اجازت دیجئے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے میں صدقہ خیرات کر دوں اور سارا مال دے کر غریبوں کو پھر جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے ہاتھ پھیلائیں انہیں کہا نہیں پھر کام کرو تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دو باقی اپنے بچوں کے لئے چھوڑ دو لیکن جب رحمت اللہ العالمین کے ویسال کا وقت قریب آیا جب ان کا آخری دن تھا اس دنیا میں تو انہوں نے کہا اپنے امہ جان سے کہ جاؤ گھر میں جتنی رقمیں لے آؤ کوئی آٹھ دینار آٹھ ریال وہ لے کر آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں وہ آٹھ دینار آٹھ ریال پکڑے اور پھر امہ جان سے کہا کہ باہر مساکین میں بانڈ دو اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ایک عام شخص کو پالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو کہا کہ یہ پیسہ رکھو اپنے بچوں کے لیے لیکن جب وقت آیا اہلِ بیعت کا تو امہ جان سے کہا کہ گھر میں جتنی رقم پڑی ہے باہر مساکین میں بانڈ دو کہیں اللہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو اس رقم کے سہرے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ شان اہلِ بیعت کی کہ ان پر زکاة صدقات خیرات حرام ہے اور ان کو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پالتے ہیں یہ شان اہلِ بیعت کی اور یقیناً میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ویورز کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اہلِ بیعت کی شان کی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ہے وردہ نے مجھے سٹوڈیو میں واپس جوئن کر لیا ہے اور یقیناً انہوں نے بڑا بہترین کھانا بھی پکایا اور میں امید کرتا کہ آپ سے ہمارا پسند آیا ہوگا بلکل آج سہرے شرے بنایا تھا اور بہت محنس سے بنایا تھا امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے